ریگلر تھرڈ پرسن سنگلر اس ڈیر سٹوڈنٹس مجھے اس موڈیول میں آپ سے یوز آف ریگلر تھرڈ پرسن سنگلر کے بارے میں بات کرنی ہے کہ ہم کس طرح تھرڈ پرسن سنگلر پرونانس کے آنے کی صورت میں ہم کس طرح ورپ کے ساتھ کیا چینج لاتے ہیں اس میں اور کس طرح کرتے ہیں تو ریگلر تھرڈ پرسن سنگلر اس میں اس کا اضافہ کر کے فارم کے ساتھ یعنی ورپ کی جو فرسٹ فارم ہے اس کے ساتھ اس کا اضافہ کرتے ہیں اب تھرڈ پرسن سنگلر جو ہیں وہ ہے ہی شی اٹ وغیرہ تو اب اس کو گرامیٹیکلی ہم اس میں یہ چینج کرتے ہیں کہ چب ہی شی اٹ کے آنے کی صورت میں ہم فرسٹ فارم کے ساتھ اس یا اس کا اضافہ کرتے ہیں اور پھر اس طرح یہ اس کو یوز کیا جاتا ہے اور یہ پریزنٹ ٹینس میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں یعنی یہ جو ریگلر تھرڈ پرسن سنگلر پروناؤن کا یوز ہے اس میں فرسٹ فارم پریزنٹ ٹینس میں ہم اس کا اضافہ کر کے یا اس کا اضافہ کر کے اس کو ہم یوز کرتے ہیں اور در رول اپلائیس تو ریگلر ورپس 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 پریزنٹ ٹینس میں بھی اب اس کو اب دیکھیں اس کی اگزامپلز ہیں جیسے شی شی گوز ہی گوز اٹ کوز اور شی اٹس ہی اٹس 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 اور شی رائٹس ہی رائٹس اٹس اس طرح آپ she loves he loves it loves she cries he cries it cries تو یہ ہے کہ third person singular pronoun کی صورت میں first form کے ساتھ ہم s کا اضافہ کرتے ہیں اور یا es کا اضافہ کر کے اس طرح ہم اس کو use کرتے ہیں تو اس کو in present tense میں regular verbs کو جو ہے s branding ہو رہے ہیں third person singular form میں جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ کیا ہے he she it یا singular nouns ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے examples اگر ہم لیں سو جیسے اس میں s include کرنے سے talks walks eats and drinks اب یہ دیکھیں in general s اور اگر verb ending in consonant plus y تو پھر یہ ہوگا y plus ies اور پھر verbs ending on o sh tch x s تو یہ ان سب کی examples ہیں ہم in general s کی example اگر دیکھیں work works eat eats اور اس طرح اگر ہم study ہے تو study کو ہم اس کو y کو ہٹا کے ies لگا دیں گے ٹھیک ہے اس طرح cry ہے تو cry کو میں سے جو y consonant ہے اس کو y کو ہٹا کے ies لگا دیں گے اسی طرح آگے go جو جن کے آخر پہ o آ رہا ہے تو جیسے go ہے تو اس کے آخر پہ ies goes wash sh ir تو washes پھر اس طرح watch جس میں دیکھیں ch آخر میں آ رہا ہے watch کے تو watches ies کا اضافہ کریں گے اسی طرح x اگر آئے گا تو mix تو mixes ies لگائیں گے تو یہ اس طرح ان کا استعمال ہے regular singular third form جو اس کا اور irregular verbs form جو ہوں گی وہ ایک نا predictable pattern کا کو follow نہیں کرتی اور جو pattern of conjunction ہے اس میں different third person singular noun swarm جو آئیں گی تو اس میں کیا ہے present tense تو ہے ہی ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر is far to be اور and has far to have تو اس طرح اس کو ہم change کریں گے اور regular third person کا کی use کی understanding جو ہے یہ بہت ضروری ہے آپ language کو correctly use کرنے کے لیے اور اپنے sentences کو communication یعنی accurate communication کے لیے ان کا استعمال آپ کی جو written ہے یا spoken language ہے اس میں اس کو استعمال کرنا ضروری ہے اور اس طرح انگلیش میں passive wise بناتے ہوئے بھی ہم یہ third جو ہے singular third form جو ہے یہ اس کی وہ بھی اس میں change کرتے ہیں when person doing action is unclear or unknown کیونکہ دیکھیں جو passive wise ہم جب بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون کام کیا کر رہا ہے مثلا فکرہ اگر میں بولتا ہوں he writes a letter he writes a letter یا Ali writes a letter تو اب جب یہ ہے یہ simple sentence ہے active wise کا اب اگر اس کو passive wise میں change کروں میں تو a letter is written by Ali یا اکرم ٹھیک ہے تو a letter جو اس میں subject کیا ہو گیا جو object ہے وہ subject کی جگہ پہ آ گیا تو اس طرح یہ جو کام کا واقع ہونا یہ direct نہیں رہتا اور clear نہیں رہتا ٹھیک ہے جیسے a man was murdered yesterday in the park اب اس میں بھی اس کام کے بارے میں واضح طور پر نہیں پتا چل رہا کہ کام کیسے ہوا یا کس نے کیا ٹھیک ہے تو یہ چیز عام طور پر newspapers کے جو writers جو صحافی ہوتے ہیں reporters ہوتے ہیں وہ بھی use کرتے ہیں اور passive wise میں بھی استعمال کہ وہ اس person کو نہیں جان رہے ہوتے جس کی انہوں نے reporting کرنی ہوتی ہے لہٰذا وہ passive form میں اس کو use کیا جاتا ہے examples بھی ہیں آپ کے سامنے so verbs ending in s adds es so he passes example اس کی z ہے so add es she waltz پھر add es یعنی sh اگر آ گیا تو he washes تو اس طرح اگر ہم اس کو جیسے x آیا تو add es fixes he fixes تو یہ examples ہیں جن سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح regular third person singulars کو ہم use کرتے ہیں present tense میں بھی اور passive wise کی شکل میں بھی اور first you use the passive wise pronounce yes then you use either the singular third person from if there is only one person involved اور اگر plural ہو تو پھر اس میں یعنی more than one person ہو تو پھر اس میں ہم اس کو مختلف انداز میں استعمال کرتے ہیں اب اس کی example بھی اس میں دی ہوئی ہیں i miss he misses i finish he finishes i watch he watches i mix he mixes i go he goes تو یعنی اس میں بھی دیکھیں کہ اگر آپ کا first person pronoun ہے تو اور اس میں use ہوگی اور اگر third person singular pronoun ہے تو اس میں پھر ہم s یا yes کا اضافہ کرتے ہیں تو اس طرح ہم اس کو مطلب ہے ہم use کر رہے ہوتے ہیں اپنی language میں